اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے ہم دودھ کو بوائل میں ڈالتے ہیں ہم نے جو دودھ استعمال کیا ہے وہ آلپرز کا ہے آپ کھلا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں پر لیکن جو اس کا ریزلٹ آلپرز کا ہے وہ کھلے دودھ میں نہیں ہے تو یہ دوسرا پیکٹ بھی اب اس بوائل میں جائے گا اب ہم اس میں چھ انڈے ڈالیں گے انڈے ہمارے چھے اس میں چلے گئے ہیں اب ہم اس کو بیٹ کریں گے آپ کو جیسے مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں اس کو بیٹر کی مدد سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں پر مجھے یہ ہاتھ کی مدد سے اچھا لگا تو میں ہاتھ سے کروں گی انڈے اور دودھ ہمارا بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں آدھا کپچینی ایڈ کریں گے آپ اپنے حساب سے چینی ڈال سکتے ہیں ہمیں کم مٹھا پسند ہے اس لئے ہم نے آدھا کپ ڈالا آپ ایک کپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں اب ہم فلیم کو آن کریں گے اور ایک پین چولے کے اوپر رکھا ہے اب اس میں ہم کی مکسچر ایڈ کریں گے اب ہم اس کو میڈیم سے لو فلیم پر تین سے چار منٹ کے لئے پکائیں گے اس میں ہم چمچ ہلاتے رہیں گے اور جب تھوڑی سی گھٹلی بننا شروع ہوگی تو ہم اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے جو پھر ہم آگے آپ کو جا کے بتاتے ہیں جیسا کہ یہ اب تھوڑا سا گھڑا ہونا شروع ہو گیا اور اس میں گھٹلی بننا ہے لگ گئی ہے تو اب ہم اس میں دو چمچ کون فلور تھوڑے سے پانی میں مکس کریں گے اور وہ اس میں ڈالیں گے تو یہ کون فلور پانی میں مکس کر لیا ہم نے تو اب اس کو اس میں ڈالیں گے اور مسلسل چمچ ہلائیں گے جیسا کہ ہم سوپ بغیرہ میں اسے ڈالتے ہیں اور مسلسل چمچ ہلاتے رہتے ہیں تاکہ کوئی گھٹلی بغیرہ نہ بنے اس میں جب تک ہمارا ہلوہ ریڈی ہو رہا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ہم اس میں ہاف ٹی سپون سبز لائچی کا پاورڈر ڈالیں گے اب اس میں ہم چار چمچ گھی کے ایڈ کریں گے اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے چار چمچ گھی کے اس میں چلے گئے اور اس کو ہم اچھے سے بنائی کریں گے تب تک بھونیں گے اس کو جب تک ہلوے سے گھی علیدہ نہ ہو جائے چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کی بنائی کیے اور اچھے سے بنائی کرنے کے بعد گھی علیدہ ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم فلیم کو کر دیں گے آف اور اس کو زیادہ گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے پر مزید گاڑا ہو جائے گا تو چلے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ابھی آپ کو دیکھنے میں تو تھوڑا پتلا لگ رہا ہوگا پر یہ ٹھنڈا ہونے پر سکت ہو جائے گا اب ہم اس میں تھوڑے سے حضب ضرورت جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے اس کی تھوڑی سی گارڈنش کریں گے ڈرائی فروٹ تو ویسے ہی سردیوں کی جان ہوتے ہیں اوپر سی کے انڈے کا حلوہ کمال امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کومنٹ ورکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں